اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نمبر چھتیس اللہ تعالیٰ یہ حدیث بھی سنتے سنتے سب لوگ بچے جوان ہو گئے بوڑے جوان بوڑے ہو گئے اب بوڑے قبرستان بہنچ گئے ہاں سب ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں اور سب اس کا ترجمہ کرنا ہے دوستو اس کی تشریح کوئی ضرورت نہیں من نفس امم من القربة من قرب الدنیا نفس اللہ عن قربة من قرب يوم القیامة جس مسلمان نے کسی اپنے مسلمان بھائی کی دنیا کی کوئی ادنا درجے کے مصیبت اپنے تاؤن سے دور کر دیا پریشانی جس نے کسی مسلمان بھائی کی چھوٹی سے چھوٹی مصیبت اپنی طاقت اپنے رائے اپنے مشورے اپنے مال اپنے تعاون کے دریے اپنے کسی مسلمان بھائی کی ادنا سے ادنا درجے کی دنیاوی مصیبت دنیا کی مصیبت کیا ہے مکروز ہو گیا ہے راستہ چلا جا رہا ہے سواری نہیں مل رہی ہے معمولی شماولی مصیبت تال دیا اس کے بدلے اللہ تعالی نفس اللہ انو قربت من قرب یوم القیام اس ادنا درجے کی مصیبت دور کرنے میں جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کی دنیاوی مصیبت کے ختم کرنے میں مدد کیا اس کا بدلہ کیا دے گا اللہ قیامت کی بڑی سے بڑی مصیبتوں کو اس کے سبب اللہ تعالی اس کی دور کر دے گا اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے اللہ تعالی مصیبتیں یوم الفضائل اکبر جو ہماری دور کریں تو ہم دنیا کے بھائیوں اپنے بھائیوں بہنوں اور انسانوں کی مصیبت کو دور کریں ارحمو من فی الارد یرحمو کم من فی السما کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہرمہ ہوگا عرشی بنی پر نمبر دو وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعُسِّرِتْ یَسَّرَ اللَّهُ عَلَى فِي الدُنْيَا وَالْآخِرَةِ اللہ اکبر جس نے کسی مسلمان کی کوئی دنیاوی تنگی کو دور کیا کس کو تنگی پریشانی کو دور کر دیا تنگی ہوتی ہے نا کہیں کرز ہے کہیں کچھ مشکلات میں فضا ہوا جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کی دنیاوی مشکلات کو آسان بنا دیا اپنے مدد کے دریئے اخلاق کے دریئے تو یسَّرَ اللَّهُ عَلَى فِي الدُنْيَا وَالْآخِرَةِ پھر اللہ دنیا اور آکر دونوں جہاں میں اس کے لئے آسانیوں کا دروازہ کھول دیں گے اللہ اکبر کیا خیال ہے بھائی یہ فائدہ ہی نہیں ہے ہم دوسروں کی مدد کریں اللہ میری مدد کرتا جیسے کہ آگے آتا ہے من سطرہ مسلمان جس نے کسی مسلمان کے عیب کو دنیا میں چھپایا پردہ ڈال دیا کس کون ہے جس سے غلطیاں نہ ہوتی ہیں برائیاں نہ ہو جس نے کسی مسلمان بھائی کے عیب کو بشرتک اس کا عیب ایسا ہو جو اس کی ذات تک محدود ہو اب ایسا نہیں کہ چوری کرتا ہے لیکن اس کی چوری کو آپ چھپائے ہیں نہیں ماشاء اللہ بڑا نیک آدمی ہے تو ہو سکتا سورے پورے محلے کے گھر کے چوری کر ڈالے گا ظالم ہاں تو ایسا شر ایسا عیب جس کا تعلق انسان کے اپنی ذات تک وہ تعدی نہ ہو اگر تعدی ہے تو اللہ سنے بِعِسَاقُ الْأَشِیرَةِ بڑا بطرین ہے بڑا بطرین ہے اس کے سر سے ماشاء اللہ یہاں کوئی بھدرگ ہو جوتے چوری ہو جاتے ہیں وہاں سے ہاں الحمدللہ ہمارے محلے کی مسجد میں آج تک کسی کا جوتہ چوری نہیں ہوا یہ بچارے آئے ہوئے تو جوتہ ماشاء اللہ شریف ہو گی سارے نمازی شریف محلے والے جوتہ اتار دیا چور آیا لے کر چلا گیا اگر یہ ایسے امراض ہیں تو آپ کو بھائی طرح جوتہ اٹھا لیں چونکہ چور آتے ہیں جوتہ لے کر کے ایسا عیب جس کا تعلق انسان کے اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہیں تو جس نے اپنے مسلمان بھائی کے عیب پر پردہ ڈالا دنیا میں تو اللہ تعالی اس کے دنیا اور آخر دونوں جہاں میں ایوب پر گناہوں پر پردہ ڈال دے گا اگر کسی کے اندر کوئی عیب ہے لوگوں سے بتانے کے بجائے آپ مل کر کتنہ حیم لیکن پھر لوگوں سے نہ کہے کہ ہاں ہاں اس کے در یہ گناہ تھا میں نے اس کو نصیحت کر دی نہیں اس کا پردہ میں رکھیں اللہ تعالی سے دعا کرو ہم تو آج گناہ کو کریت ہم کیا کہتے ہیں بس بس زبان بندہ رکھو اگر میں باغت دوں گا شروع کرو تب ہی ننگا ہو جاؤ گے کیا خیالت دھمکی دیتے ہیں پردہ ڈالنے والے آگے اللہ فی عون العبد ما کانا ربد فی عون اکھی اللہ تعالی اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے جب تک بندے کسی بندے کی مدد کرتے ہیں آپ کسی کے مدد کر رہے ہیں تو یہ نہیں آپ کو پتا اس کی وجہ سے آپ کی اللہ تعالی کیسی مدد کر دے رہا ہے ومن سلق طریق ومن سلق طریق یل تم صفی علمن اور جو سلق طریق 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 نہیں طریق ہے شرعہ حدیث کہتے ہیں یہ نقرہ ہے کیا نقرہ جانتے ہو نا اسم عام کیا کہتے کامن نہ کیا کہتے اسم عام اسم ہر کسمہ کا راستہ کسی کو اللہ نے پلین سے بھیڑا پلین سے کہا کسی کو ترین سے کسی کو کار سے یا کسی کوئی پیدل آیا کوئی دور سے آیا یا کوئی قریب سے آیا اہل علم کہتے عام ہے ہر کسمہ کا علم سے مراد ہے کتاب سنت کا شرعی علم سمجھ گئے نا جو شرعی علم ہے کتاب سنت سیکھنے کے لئے کسی بھی کسمہ کا راستہ تے کیا تو اس کے راستہ چلنا اللہ کتنا پسند ہے کہ سحر اللہ لہو طریقا الی جنہ تو اس راستے کے برکت سے اللہ تعالی اس کے لئے جنت کے سارے راستے آسان اللہ تعالی ہم سب کے اندر علم حاصل کرنے کا شوق پیدا کر دے دوستو ہمیشہ بلکہ یہاں تک سنا ہوگا ایک صحابی کو موزے پر مسا کرنا تھا کہاں موزے پر مسا کرنے کا مسئلہ موزے پر مسا کرنا جائز ہے کہ جائز لوگوں نے کہا کہ جائز ہے کیسے بتا چلا اللہ سل فرمائے تو مسئلہ پوچھنے والا پوچھا کس نے اللہ کے رسول سے سنا کہ وہ فلاں جگہ ایک صحابی ہیں وہ مدینہ کے ایک محلے میں مسئلہ پوچھنے والا دوسرے محلے میں حدیث جاننے والے صحابی ہیں مسئلہ پوچھنے والا کہ اللہ رسول سے جس نے حدیث سنی ہے اس سے ہم حدیث سننے کی مسئلہ موزے پر مسا کرنے کا کیا ہے گئے صحابی ہم نے سنا ہے کہ موزے پر مسا کرنے والی کوئی حدیث آپ نے اللہ رسول سے سنا ہے کہ تم صرف اس لئے ہمارے گھر آئے اور کوئی نہ ٹرین کا سفر تھا نہ گاڑی کا تھا نہ سکوٹر کا تھا نہ سیٹی کے اس کنارے ایک محلے سے دوسرے محلے کہ محدیث سننے کے لئے کہا ہاں کہ حدیث جو ہے موزے پر مسا کرنے ریو والی بعد میں سنائیں گے عوید تم اپنے گھر سے دس قدم چل کر کہ میرے پاس آئے حدیث سننے کے لئے اس کے مطالق تجھے حدیث سنا دو کہ میرے کانوں نے تُو اِنَّ الْمَلَائِكَ لَتَدَعُ اَجْنِحَاتِهَا رضا لِتَالِبِ تَالِبِ عِلْمِ اسے خوش ہو کر کے راستے میں فرشتے اپنا پر بچھا دیتے ہیں اپنی خوش نصیبی سمجھتے ہیں فرشتے کہ یہ علم حاصل کرنے والا میرے پر پر چل کر کے جائے اس حدیث کو اس لئے بیان کیا کہ مسجد میں آتے ہیں آپ قریب سے قریب راستہ ہوگا لیکن اس فضیلت کے مستحق شوک و جدوہ پیدا کر دیں اور آپ لوگوں کے اندر تو ہے اس لئے آئے ہیں اللہ ہمارے اندر بھی پیدا کر دیں اگر ماشاءاللہ علم کا شوکت نہ ہوتا تو آپ آئے ہیں ماشاءاللہ بھئی دیکھ کہاں سے آئے ہیں کہاں سے ابھی رات کو دست کر رہا تھا تو ایک آدمی ادھر کہیں آسام کے قریب کوئی شہر کا نام دیا تھا ماشاءاللہ دیکھو مہنگلور بھینگلور مدراز کہاں سے لوگ آئے ہیں یہ سب علم حاصل کرنے کا شوک و جدوہ ہے اسی دھن میں آسا کیا ہر سفر کو ہاں کونسی جگہ ہے نہ کیا ہو مہد یہ علم اسی علم کی محبت اللہ تعالی اور جذوہ عطا کریں اس کے بدلے کیا ملا جنت کے راستے آسان آگے مجتمع قومون فی بیتی من بجوت اللہ یتلون کتاب اللہ وَيَتَدَارَسُونَهُ اور جب بھی کوئی قوم اللہ کی کسی گھر کے انڈر بیٹھ کر کے اللہ تعالی کی کتاب قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں سنتے ہیں وَيَتَدَارَسُونَهُ اور اس کو سیکھتے اور سمق سکھاتے ہیں تفسیر ترجمہ معنی مفہوم ہاں مسائل جب اس طرح سے کوئی محفیل ہوتی ہے تو اللہ اکبر نزلت علیہم السکینہ ان کے اوپر کیا ہوتا ہے سکینہ نازل ہوتا ہے سکینہ اللہ تعالیٰ دعا کریں آج سے تقریباً یہ بستحدیث بن نعمت کے طور پر اور لوگوں کو تجربہ ہوتا ہے سکینہ سمجھانے کے لیے ہم بھی اسے پڑھتے تھے کبھی نہیں ہمارے بھائی آپ کے عالم دین موانا عبدالوحاب کہاں کہ ہر پر نہیں کیا آج سے کئی سال پر قبل جب یہ زلدرہ آیا تک گدرات سلے کر کے مہاراستر تک آیا تھا نا بابری مسجد دھائی جانے کے بعد جو اللہ کا عذاب آیا تھا بڑھا تو اس موقع پر وہاں ہر پرحلی کے وہاں دورہ تو چار مینار کوئی مسجد وہاں بھی میں میرے خال سے تو اعلان کیا کہ وہاں خطبہ دیا تو اسی عذاب کے متعلق خطبہ دار لمبا ہو گیا میں بھی کبھی کبھا تجربے سے کوئی چیز سمجھ میں آتی نظر سکینہ کہتے ہیں خطبہ دیکھ باہر اترے گئے تو اس وقت علماء بیٹھے تھے مولا عبدالو وحاب آج تک سمجھ میں نہیں آئے تھا آج شیخ صاحب کو خطبہ سنا تو سننے والوں پر سکینہ کیسے نادل ہوتا آج ہمارے سمجھ میں آیا یہ لوگوں کو سمجھ میں آجائے دعا کر ہم کو سمجھ میں آجائے نزل تلیہ ہمس سکینہ نمبر دو سکینہ بخاری مسلم مغیرہ کی روایت اسید ابن حضیر جب قرآن کی تلاوت کر رہے تھے گھوڑا بڑا بڑا بھی دکھنے لگا باہر نکل کر دیکھا تو لائیتوں سے سجا سجا بڑا آلی شان محل اٹھتا ہوا کہاں جا رہا ہے تھیضہ میں لٹکا ہوا ہے جب تلاوت روکے گئے تو اڑتا ہوا چلا جا رہا یہاں تک کہتے ہیں توارت انی نگاہوں نے کام کرنا سوڑ دیا گائم ہو گیا صبح اللہ رسول کے پاس آئے تو اللہ اکتو نے کیا فرمایا تلک سکینہ اس سکینہ تمہارے ہاں تلاوت قرآن کی برکت سے نادل ہو رہا تھا اللہ کی قسم اگر تو تلاوت جاری رکھتا تو سکینہ وہی رہتا اور صبح مدینہ طیب کے سارے لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسی محفیل مشرکت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے نمبر دو وغاسیت حم الرحمہ ایک تو سکینہ کو نضول اور دوسرے وغاسیت چاروں طرف سے اللہ کی رحمت چھا جاتی ہیں اللہ کی رحمت چھا جاتی ہیں نمبر تین وحفت ہم الملائکہ چاروں طرف سے فرشتے انہوں کو دھا پھلیتی ہیں چاروں طرف سے فرشتے اللہ اکبر یہ کس کی برکت ہے بھائی جہاں کتاب اللہ سنے رسول سنا جائے اور سنا جائے سیکھا جائے اور سکھا جائے لیکن ما شاء اللہ یہاں اعلان کر دیا گیا اربعون نووی کا درس ہوگا وہ بھی چار منار مسجد سیو جی نگر بھینگلور تو آئے کتنے بہت آئے چلو ڈھائی سو دو سو تین سو ما شاء اللہ بہت لیکن ایمانداری سے بتائیں سامنے اگر مشاعرے کا اعلان ہوتا ہاں ہاں مشاعرے کا اعلان ہوتا تو ہر آدمی فیس دے دے کر کے فیس دوا کر کے پیچھے سیٹ کا پانچ سو اور فرنٹ چیئر ہے تو پانچ ہزار ہے پھر لائن کیا روڈ تک جام ہو جاتا کیوں گانے والا آیا ہوا ہے اور وہ بھی کوئی فیلم اسٹار آ جائے جو دنیا کا سب سے بڑا سیطان سمجھ گئے رجس کوئی اسٹار ہم کہتے ہے شرم بھی نہیں آتی جانور ہیں بلکہ جانور سے بھی یہ بتر ہیں وہ آ جائے تو شاید روڈ سارے بند ہو جائیں اور موقع پائیں گے تو پیپر لے کے جائیں گے ہاں اور یہ صاحب درہ بازو میں کھڑے ہو جائے ایک کیا ہو جائے یہ مسلمانوں کا کردار ہے وہاں لانت اور یہاں کیا نظل تلہ ہم الس سکینہ سکینہ کا نزول نمبر دو غشیتهم الرحمہ نمبر تین وحفتهم الملائکہ اللہ تعالیٰ عیش ہم سارے ساتھیوں کو ذوق و شوق کے ساتھ مرد اور سب کو مل کے بیٹھنے کے توفیق نصیف فرمائے نمبر چار اور کیا فائدہ ہوتا ہے بھائیوں تین ہو گئے نا نزل تلہ مسکینہ وغشتهم الرحمہ وحفتهم الملائکہ سب سے بڑی خوش نصیبی وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ اِنْتَ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں مرد اور چھوٹے بڑے قریب والے دور والے مسافر اللہ تعالیٰ سب کا نام نام لے کر کے ذکر کرتا ہے ان فرشتوں کے پاس فرشتوں کے سامنے جو اندہو جو اللہ کے سب سے اعلیٰ درجے کے فرشتے ملائکت المقربون اور حملت ارس ایسے فرشتوں کے سامنے یہ مٹی کا پتلا مٹی کا پتلا خطاؤں کا ممبا لیکن جب اللہ کی کتاب رسول اللہ کی سنت سیکھنے کے لئے آ جائے تو ایسا نہیں کہ ہاں فوٹو لے لیاں میں دیکھ لے فرا فلم اسٹار کے ساتھ ارے دو لوگو تمہارا تذکرہ اللہ نام لے کے کہاں کرتا ہے اس نے بڑی خوش نصیب اور نہیں ہو سکتی جس کا تذکرہ ارش پر ہو اسی لئے جب اللہ اکسل نے فرمایا اللہ یکن پڑھ کے سناؤ اللہ اکسل بھئی کیسے سناؤ بڑی تبیر حدیث میں کیسے سناؤ اللہ نے یہی حکم دیا ہے کہ تم پڑھو گے میں سنوں گا یا رسول اللہ نے کہا کسی امتی سے پڑھو مائے کہ میرا نام لیا اللہ نے فرمایا تیرا نام نہیں تیرے پورے نصب کا نام لے کے بیان فرما یہ عبی ابن کعب پڑھے اور سنیں اتنا سننے کے بعد او بھئی ابن کعب رو پڑھے اللہ یہ نبی کے بشارت سی اتنی عزت ہماری کہ میں مٹی پر ہمارا ذکر اور ہمارا نشب اللہ آسمان پر بیان کرے کسی نے کہا او بھئی یہ بشارت سننے کے بعد بڑی خوشی ہوگی کہ اللہ کے بند زندگی جبرائی الامین کو بھیڑے کہ محمد سلم یہ عبی ابن کعب اس کو بلائیں اور یہ لم یکن اللذین کفر پڑھے گا اور آپ سنے گے عبی ابن کعب نے پڑھا اور اللہ رسول نے سنا بڑا بڑی خوش نصیب یہ آخری چیز آخری چیز آخری چیز اور بیرے نووی کی نہیں کہ خوش ہو جائے کہ جان چھوٹی ابھی کئی حدیث ہیں آخری چیز کا مطلب اس حدیث میں لوگو قیامت کے دن اگر کسی انسان کے کردار عمل نے جنت سے محروم کر کے پیچھے ہٹا دیا تو اس کے باپ دادا کہ کتنا بھی اون چاہ سب نہ سب ہو اس سے آگے نہیں بڑھا سکتا اللہ تعالی اس حدیث کو یاد کرنے اور سب کو اس پر عمل کرنے کے توفیق نصیف فرمائے